ہیلو ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل ویورز سواد ڈلی کا چینل میں آج ہم آپ کے لیے سردیوں کی سوہات ونٹر سپیشل بطھوے کی روٹی یا بطھوے کے پرانٹھے کی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ بہت ہی آسان ریسپی ہم آپ کو دیں گے بطھوے کے پرانٹھے رائتے کے ساتھ بطھوے کے رائتے کے ساتھ ہمیں سب کو بنانا سکھائیں گے نہ اس میں آپ کو بوائل کرنا ہے اور نہ ہی آپ کو اس کو پیسنا ہے لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو تھم سب دیں سردی آ گئی ہیں ویورز مازار میں یہ بطھوہ اور پالاک اور یہ ساگ جو بھی ہوتا ہے سرسو کا ساگ ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے بھی آپ کے لیے بطھوے کا پرانٹھے کی ریسپی لے کر آئے دیکھیں ہم نے یہ بطھوے کی پتیاں توڑ لی ہیں سچی طرح سے واش کر لیا ہے اور اسے ہاتھوں سے ہم نے اس چی طرح سے توڑ لیا ہے اب دیکھئے اب ایک پین لیں گے ہمیں بالکل سوکھے پین میں یہ بطھوے کی پتیوں کو ڈال دینا ہے اس میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا تکہ یہ بوائل نہیں کرنا ویورز بس یہ دو سے تین منٹ ہی اسے ہم ڈھک کر رکھیں گے اور دو سے تین منٹ میں ہی بھج جائیں گی یعنی کہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گی سوگی ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس نے خود ہی پانی چھوڑا ہے ہم نے اس میں بوائل نہیں کیا ہے بس تین منٹ بعد ہی ہم نے اس کو نکال لیا ہے ویورز تکہ یہ سوگی ہو گئی ہے اور آپ کو اس میں بینا بوائل کے ہی ہم آپ کو بطھوے کے پرانٹھے بنانے سکھا رہے ہیں یہ دیکھئے بس ہی اس طریقے سے ہو گئی ہیں تو ہم اپنا آٹا بھی نکال لیتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم نے ایک کپ آٹا لیا ہے ویڈ فلار اور ایک کپ ہی ہم نے اس میں بیسن یعنی گرام فلار لیا ہے تو برابر قوانٹیٹی آپ کو لینی ہے آٹے کی اب یہ دیکھیں جو ہمارا تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے یہ ساگ ہے بطھوے کا اس کو ہم بس ہاتھ سے اس طرح کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو پیسنا نہیں ہے مکسے گرائنڈر میں اور یہ بہت ہی جلدی بجھ جائے گا کیونکہ یہ اس کو ہم نے بلکل سٹیم پر ہی بنایا ہے اس میں سٹیم کیا ہے اب یہ دیکھنے اس میں مسالے ڈالتے ہیں اس میں 1 تیسپون ہم نے ہمچور پاوڈر لیا ہے 1 تیسپون ہم نے اس میں کٹیو ہوئی لال مشansen 1 تیسپون ہلتی پاوڈر 1 تیسپون گرام مسالہ 1 تیسپون سالٹ اور 1 تیسپون زیرہ لیا ہے بس یہ مسالے اس میں ڈالیں گے اور تھوڑہ تھوڑہ پانی ملاتے ہوئے ہمیں اس کا دو تیار کر لینا ہے 1 تیسپون ہم نے اس میں آئل بھی ڈالا ہے اور اس کو بس ہمیں ایسا بنا لینا ہے جسے ہم سمپل روٹی کا آٹا بناتے ہیں اس کا ہمیں دو تیار کر لینا ہے نہ زیادہ ٹائٹ ہو اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہو یہ دیکھیں بھی بس اس طریقے سے اس کا آٹا تیار ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کا دو تیار کر لیا ہے بس 5-10-15 منٹ کے لیے سے رکھ دیتے ہیں اب اس کے ہم پرانٹھے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا ہمارا آٹا تیار ہوا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ہم پیڑے بنا لیں گے جس طرح ہم روٹی کے بناتے ہیں نہ زیادہ چھوٹے ہو نہ زیادہ بڑے ہو اس طریقے سے بیلیں گے جیسے روٹی بیلتے ہیں بیوز دو طریقے ہم آپ کو پرانٹھے کے بتائیں گے ایک تو ہم اس میں گھی اندر موین کر کے بناتے ہیں جس طرح پرانٹھا بنایا جاتا ہے اور بلکل سمپل ٹوٹی کی طرح بنائیں گے جس طرح چپاتی بنتی ہے اور اس پر گھی لگا کر تو دونوں ہی طریقے آپ کو جو آپ کو ایزی لگے آپ اسے بنا سکتے ہیں اور بھی برس یہاں پہ بھی ایک بات کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چینل پر جو گیو آوے چل رہا ہے وہ اب بھی ہم اسپیشل لے کر آئے ہیں تو اس لئے جو کنسسٹنٹ جو ہمارا ویور ہوگا جو کنسسٹنٹلی ہمیں کمنٹ کرتا رہے گا تو ہم اس کے لئے ایک سپیشل پرائز لے کر آئیں گے جو کہ ہم لائیو آکے دیں گے ابھی دیکھیں ہم نے بیلنے کے بعد اس میں ون ٹیسپون گھیلہ ڈالا ہے اور اس کو اس طریقے سے ایک لوئی بناتے ہوئے اسے ہم فول کرتے ہوئے اس طریقے سے کرتے ہیں جسے ہم پرانٹھے بناتے ہیں اس طریقے سے گول گول کرتے ہوئے اس پیڑے کو دوبارہ سے دبائیں گے اور اس پر ہلکا سا ڈائی فلار لگائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ پرانٹھے والا پیڑا بن کے تیار ہے دوبارہ سے اس کو رولنگ پین سے رول کریں گے بیلیں گے ہم اپنی روٹی کو پرانٹھے کو اور یہ دیکھیں یہ بیل گیا ہے ہمارا توا جو ہے وہ گرم ہے میڈیم فلم پر اسے اس طریقے سے ڈال دیتے ہیں جس طریقے سے روٹی پکاتے ہیں ابھی ہمیں اس پر گھی نہیں لگانا ہے ایک سائیڈ سے تھوڑی سا براؤن سپوٹ آ جائیں تو اسے پلند دیں گے چینج کر کے اس کے سائیڈ اور پھر ہم اس پر گھی لگائیں گے دیکھیں دونوں سائیڈ پہ جب براؤن سپوٹ آ گئے ہم نے جب گھی لگانے سٹارٹ کیا ہے اور اسے ہلکا ہلکا گھوماتے ہوئے اسے سیک لیتے ہیں جس طرح روٹی ہے پرانٹھے سیکتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اور آپ کے پرانٹھے ہی دیکھیں بن کر تیار ہیں سردیوں میں اب اسے ضرور بنائیں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں سویلنگ اندر کی پیٹ کی جو بھی بیماریاں ہوتے ہیں ان میں یہ فائدہ دیتے ہیں تو اب اسے سردیوں میں ایک بار بنا کر ضرور کھائیے دوسرا بھی بیل لیتے ہیں اس طرح سے اور اپنا پرانٹھا اس طرح سے تفوے پہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا گھومائیں گے جب براؤن سپوٹ نظر آئیں گے دونوں سائیڈوں سے پھر ہم اس پر گھی لگائیں گے اگر آپ کو گھی پسند نہ ہو ہم نے دیسے گھی میں تیار کیے تو آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے گھوماتے رہیں گے پوری طریقے سے سیک لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو پرانٹھا ہے یہ بھی تیار ہو گئے باقی کے پرانٹھا کو بھی ایسے ہی سیک لیں گے اور اس پر گھی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں بھی بھی بس ایک سائیڈ سے اچھا سیک گیا ہے اس بوائل لگا دیا وہ تھوڑا پھولنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اچھے سیک لیتے ہیں تاکہ بیسل کچھانا رہے جیسے بیسنی پرانٹھا ہوتے ہیں مسالے کی روٹی ہم نے بنائی تھی ہماری چینل پر اب دیکھ سکتے ہیں بلکل ویسے ہی تیار ہو رہے ہیں اور بس اس کے نکال کے ہم اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ پر وہ باقی پرانٹھا کو بھی ایسے ہی سیک لیں گے اور اس کا رائتہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے کس طریقے سے اس کا رائتہ تیار ہوگا بھی بس اس کا رائتہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے رائتے کے بینا یہ پرانٹھے ادھورے لگتے ہیں آپ چٹنی اچار سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن جو رائتہ ہوتا ہے وہ ضرور تیار کیجئے گا اس کا اس کی ریسیبی ہم آپ کو دینے والے ہیں دیکھیں باقی پرانٹھوں کو ہم جلدی سے اس طرح کیسے سیک رہے ہیں ایک سیٹ سے سیک جائے گا اس کے پنکھی لگا دیتے ہیں دیسے گھی ہم اس پر لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا پرانٹھا ہے جو کتنشے سے سیک گیا ہے اگر آپ اس میں بیسن نہیں ملائیں گے اس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اس لئے آٹے میں بیسن ملانا ضروری ہے اور یہ دیکھیں ہمارے بیسنے پرانٹھے بن کر باتھوے کے پرانٹھے بن کر تیار ہیں اس میں اور گھی لگا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں تیار ہیں اب ہم اس کا رائتہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس طرح سے جو ہم نے باتھوہ جو ہم نے تھوڑا سا اس پہ جو ہم نے کوٹا تھا جو ہم نے اس کو کرش کیا تھا تو تھوڑا سا باتھوہ لے کر ہم میکسر گرائنڈر میں دہی کے ساتھ ڈالیں گے تھوڑا سا دہی ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون اور اس کو گرائنڈ کر لینا ہے باقی دہی ہم بھاد میں ملائیں گے ورنہ دہی جو ہوا کافی پتلا ہو جاتا ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے لیکوڈ ہو جاتی ہے تو دیکھیں باقی دہی اس میں آل ڈال دیتے ہیں یاؤگرٹ اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے مس کر لیں گے اور اس کے اندر ہمیں ون پنچ سال ڈالنا ہے نورمال نمک جو ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم نے بھنا ہوا زیرہ ڈالا ہے زیرہ پاورڈر جو ہوتا ہے گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ایک تلکہ تیار کرنا ہے ویورس ہم نے ایک تلکے میں مسٹرڈ آئیل گرم کیا ہے دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون آئل کو گرم کر لیں گے اور جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو ہمیں اس میں ایک تلکہ تیار کرنا ہے ویورس اس میں تلکے کے میں ہمیں ڈالنے کے لیے تھوڑا سامنے ہافٹ سپون زیرہ اور دو تین گرین چلی یعنی ہرمچ اور دو ہم نے ثابت ڈرائیب جو رچلی ہوتی وہ لی ہیں اور تھوڑی سی ہم نے دو پینچ ہم نے ہنگ لی ہے تو اس میں تلکے کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو آپ اسے ضرور ڈالیے گا تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے گرین چلی ثابت ڈرائیب زیرہ ہنگ اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کے بعد ہی ہمارا تلکہ تیار ہے گرمہ گرم رہتے میں ڈالتے ہیں بہت ہی اچھا مزیدار رہتہ ہوتا ہماری ریسٹی پی سے آپ یہ رہتہ ضرور تیار کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ دیکھیں بت ہوئے کہ پرانٹھے ہمارے بن کر تیار ہیں تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں اور میرے چینل سوادلی کا اور دیکھ بھائی دیکھو سبسکرائب ضرور کریں جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب میر چینل دعاوں میں یاد رکھئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کے کمنٹ پڑھنا میں اچھا لگتا ہے تینکیو فر واشنگ تینکیو فر واشنگ